بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید غامدی صاحب سے 23 اعتراضات پر گفتو کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کی 52 اپیسوٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلی وحی اور غار حرا کے موضوع پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر پر جو اعتراضات سوالات پیش کی جاتے ہیں غامدی صاحب کے سامنے ہم رکھ رہے تھے غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوشتہ نشستوں میں آپ کا موقف اس پر پیدا ہونے والے کچھ زمنی اشکالات سوالات یہ رکھنے ہم نے شروع کر دیئے تھے گوشتہ نشست میں وہ مکمل نہیں ہوئے تھے آج کوشش ہوگی کہ انہی سوالات سے بغیر کسی توقف کے میں آغاز کروں اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ان تمام دیگر پہلوں کا بھی جواب دیں پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور نقطہ نظر غار حرا کے اس پورے قصے کے بارے میں سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ رساط محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے کے بعد تشریف لے گئے گویا یہ جو ستش خواب تھے اس میں ہی نبوت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا اب آپ جاتے تھے غار حرا میں اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہاں پر ہوئے اس پہ آپ کی کیا رہے ہیں اس کے بعد غار حرا میں جانے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی اب تو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی آپ اٹھیں لوگوں تک دعوت پہنچائیں لوگوں کی تربیت کریں ان کی تعلیم کا احتمام کریں میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک روایت رکھی ہے کہ جب نماز پڑھنے کی بھی ضرورت پیش آتی تھی تو کبھی کبھی مکہ کی گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے اور واقعات بھی صیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں تو بعد میں اس کے جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی میں آپ سے ارز کروں کہ اگر بعد میں جانے کا یہ معاملہ ہوتا تو پھر اس کو بہت سے صحابہ بیان کرتے ایسا کچھ نہیں ہوا جس طرح ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور میرے نزدیک اس میں ابن حشام نے جس روایت کو قبول کیا ہے وہ بڑی حد تک قابل قبول اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں پیدا ہوتا البتہ راوی حضرات کچھ تفصیلات میں جو چیزیں داخل کر دیتے ہیں وہ ممکن ہے وہاں بھی کوئی چیز داخل ہو گئی ہو تاہم ایک عمومی تاثر اس سے بلکل درست قائم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی ایک روایت کے تحت متقف ہوتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں کبھی شرک نہیں کیا کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی عام طور پر جو دین ابراہیمی کی اچھی روایات تھی ان پر کاربند تھے حج و عمرہ کا احتبام بھی آپ نے نبوت سے پہلے کیا یہ بات بھی بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جو عام طور پر چیزیں حرمت حلت کے بارے میں مشتبے ہو گئی تھی ان میں بھی آپ بالکل صحیح جگہ پر تھے اور کبھی آپ نے کسی حرام چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس وجہ سے دین ابراہیمی کی روایت کے تحت کوئی عبادت ہو کوئی ریاضت ہو کوئی بندگی کا معاملہ ہو کسی خاص چیز پر عمل ہو کوئی اللہ کرام انفاق ہو اس پر کوئی تردو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ملت ابراہیمی کے اندر پیدا ہوئے ہیں ایک کردار ذریب حیث آیا دونوں روایتوں میں وہ کردار سامنے آتا ہے ابن حشام کی سیرت میں بھی بخاری میں بھی وہ ہے ورکہ بن نوفل کا کچھ سوالات اس سے متعلق بھی ہیں میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ رہنمائی فرمائیے پہلا جو ایک علمی اقلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مسیحی ہوں یا یہودی ہوں حرم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر یہ نصرانی تھے تو یہ حرم کا تواف کیوں کر رہے تھے اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر رہا ہے پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ تھے وہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ عمرہ یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت ہے ان کے ہاں ملت ابراہیم یا دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے اس کے تمام کے تمام اخکام سے واقفیت تھی میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ پورا پس منظر بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ نماز کا احتمام کرتے تھے وہ روزے رکھتے تھے وہ حج و عمرہ کا احتمام کرتے تھے وہ زکاة دیتے تھے ان چیزوں سے وہ واقف تھے جمعہ کیا تک کا احتمام ہوتا تھا دارن ندوہ میں اس کا خطبہ دیا جاتا تھا اسی طرح سے نکاح قلاق اس طرح کی تمام روایات موجود تھیں تو جب کوئی شخص جو اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے وہ نصرانی ہوگا تو بیت اللہ کو چھوڑ دے گا اپنی ابراہیمی روایت سے دستبردار ہو جائے گا نصرانی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا تعرف ان کتابوں سے ہو گیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں انہوں نے ان پیغمبروں کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیا اور نصرانی ہونے کے بعد انہوں نے کیا 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 نماز چھوڑ دی کیا روزہ چھوڑ دیا کیا دین کیا حکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ان میں سے کون سی چیزیں جس سے انجیل روکتی ہے تو یہ تصور کیوں کیا جائے کہ جس طرح کے نصرانی آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نصرانی ہوں گے وہ دین ابراہیمی کی روایت میں اور ابراہیمی ہدایت کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ان سب چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے ان سے ہدایت لے رہے تھے بلکل اسی طرح جس طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تورات کو بھی پڑھتے ہیں زبور کو بھی پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے ویا انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے پاس ابراہیم کے دین کی جو روایت ہے اس میں تو جو باتیں تھیں ان پر میں عمل کر رہا تھا اب میرے سامنے سیدنا مسیح کی روایت بھی آگئی ہے یہ بھی میرے لیے سرانکھوں پر اور میں اس پر بھی عمل پیرا ہوں گا تو اس پس منظر میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے نصرانی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے یہ کہا کہ ابراہیمی روایت کو تو میں چھوڑ رہا ہوں اب اس کے بعد میں پال کی بیعت کر رہا ہوں اچھا تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے وہ خاند صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی گفتگو نکل ہوئی ہے وہ ایک مومن کی گفتگو ہے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا وہ ایک خاص طریقے سے بیعت کرے گا پہلے مرحلے میں یہ ہوا ہی نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرف کرایا لوگوں نے اس کو سمجھا جن لوگوں کی دلوں میں بات اتری انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں سیدنا صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی طرح بیان ہوا ہے تو وہ ایمان لائے لیکن چونکہ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے اس وجہ سے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس کی تفصیلات وجود میں ہی نہیں آسکیں ذرا غور کیجئے ان کے اپنے الفاظ کیا نکل ہوئے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کی مدد کروں گا انہوں نے تو جو پیغمبر کا سب سے بڑا حق ہے کہ پیغمبر کی نسرت کی جائے گی اس کا پہلے دن اظہار کر دیا ہے تو ایمان کیوں نہیں لائے ہو باقاعدہ رسم نہیں ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے اصل میں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہی وہ چیز ہے ہم جب ایمان لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہی بات تو انہوں نے کہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے کو لے کر تعلیمانہ سوالات کے اوپر جو کچھ زمنی اعتراضات سوالات پیش کی جا رہے تھے بڑی آپ نے خندہ روئی اور صبر کے ساتھ دوبارہ سے باتیں کچھ اپنی واضح کی روایت کی بحث پر آتے ہیں روایت پر آپ نے کافی بات کی تھی سنت کی تحلیل ایک متوازی روایت کچھ سوالات اس سے متعلق ہیں پہلا سوال وہ یہ کہ ہمارے ہم فن حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی صحابی تک روایت پہنچتی ہے تو صحابہ کے بارے میں یہ تحلیل ہے کہ صحابہ کل مدول ان کی عدالت ثابت ہے تو صحابی کی روایت نتیجے کے اعتبار سے حکماً حسن کے درجے میں ہوتی ہے اب بخاری کی روایت تو حسن درجے کی ہے ابن حشام کی روایت ایک تابعی سے نکل ہو رہی ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پورے زخیرہ حدیث کے اندر سیدہ آئیشہ سے عروہ بن زبیر کی روایت تو آگے بھی لوگ لے رہے ہیں شائع و ضائع بھی ہے یہ ابن حشام کی روایت میں جو بات یہ جو برسپیکٹف سامنے آیا تھا کہ کوئی خودکشی کا ذکر بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کی اور باتیں بھی نہیں ہیں کوئی ایک کتاب اگر آپ نام لے سکیں کہ ابن حشام کی روایت کی تائید میں بھی کوئی دوسرا تاریخی زخیرہ کوئی حدیث کی کتاب کوئی کم سے کم موقوف روایت ہی کھڑی بھی ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ محض ایک واقعہ نہیں ہے جو نقل ہو رہا یہاں چند چیزیں ہیں جن کو اس فن کے لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل ہوتی ہے اور اس میں راوی یہ کہتا ہے پہلا راوی ظاہر ہے کوئی صحابی ہوگا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا چلیے روایت معنان ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفو ہو گئی یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت برائے راست کی جا سکتی ہے صحابہ کرام سے جب کوئی روایت ہمیں ملتی ہے تو یہ موقوف روایت کہی جاتی ہے کیوں کہی جاتی ہے اس لیے کہ صحابی بات تو اپنے طور پر بیان کر رہا ہے لیکن چونکہ وہ تصریح نہیں کر رہا کہ میں نے یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا میرے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہے یا یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے اس کی چونکہ سرحت نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس کو موقوف ہی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بات ایسی ہے کہ کوئی صحابی اپنے طور پر نہیں کر سکتا تو اس کو بھی ایک اہمیت دی جاتی ہے اسی طریقے سے تابعین کی بھی روایات ہیں بہت سی مراسیل ہیں مراسیل میں بہت اچھے مضامین بیان ہوتے ہیں ان کی سنت کے اوپر بھی کوئی بہت گفتگو نہیں ہوتی ان کو بھی اسی لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اگرچہ ایک مرسل روایت ہے ایک تابعین نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ صحابی کے ذریعے سے علم میں آ سکتی ہے یہ گویا ایک طرح سے مضمون کی بنیاد پر ایک قیاس ہوتا ہے جس میں ہم کسی روایت کو پیش کر دیتے ہیں اس طرح کی جتنی روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی چیز تو یہ جان لینا چاہیے کہ ان سے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلواک کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے یعنی ایک نوعیت کا قیاس ہوتا ہے کہ غالباً یہ بات اس طرح ہوئی اب آپ نے ابن حشام کی روایت کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ ایک چیز کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی یہاں سیدہ عائشہ سے ام المومین سیدہ عائشہ سے عربہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں جس کو ہم بخاری کی روایت میں دیکھتے ہیں جس روایت پر ہم نے کچھ سوالات کیے ہیں جس روایت میں کچھ اشکالات ہیں بعض چیزیں قابل اعتراض محسوس ہوتی ہیں پھر اس کے آخر میں ایک چیز کا پیون لگایا گیا ہے جس کو بلاغات زہری کے نام سے پیش کیا جاتا ہے تو ایک طرف یہ روایت ہے دوسری جانب جو روایت ہم نے ابن حشام میں دیکھی اگرچہ ایک تابعی اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک صحابی کے سامنے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں وہ صحابی کہو نا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تو اس لحاظ سے ان دونوں روایتوں میں اگر آپ پورے منظر کو سامنے رکھیں تو کوئی بہت فرق نہیں یعنی صحابی دونوں جگہ پہ آئی گئے ہیں یعنی وہاں سیدہ سے روایت بیان کی جا رہی ہے یہاں ایک صحابی کے سامنے روایت بیان کی جا رہی ہے اور میں نے اس سے متعلق توجہ دلائی تھی کہ وہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے یہ روایت ان کے خاندان میں اگر موجود ہے تو اس کی بنیاد پر بھی نہیں کہتے کہ ہماری خالہ تو اس سے بالکل مختلف بات بیان کرتی ان کے بھائی جو روایت بیان کر رہے ہیں چھوٹے ہیں ان سے عربہ بن زبیر ان کی روایت کے حوالے سے بھی کوئی سوال ان کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا وہ اس روایت کو بہت اتمنان کے ساتھ سنتے ہیں اور ایک تابع یہ کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ روایت بیان کی گئی یہ پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا اور پھر اس کو آگے روایت کر دیتے ہیں تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو اس روایت میں اور اس روایت میں کوئی بہت فرق باقی نہیں رہ جاتا اس کے بعد یہ دیکھئے کہ ہمارے سامنے خود عربہ بن زبیر کے مغازی موجود اس میں بھی اگرچہ بعد کے لوگوں ہی اس کو روایت کیا ہے لیکن وہاں ایک دوسرے ہی قصہ سامنے آتا ہے اچھا وہی عربہ بن زبیر جو بخاری میں ہیں وہی عربہ بن زبیر جو بخاری میں ہیں اگر آپ ان دونوں روایتوں کے سامنے رکھتے ہیں یعنی جو مغازی عربہ بن زبیر میں روایت بیان ہوئی ہے وہی عربہ بن زبیر تو پھر آپ گھنٹوں لگے رہیے آپ عربہ بن زبیر کی اس روایت میں جو ہم نے بخاری میں پڑھی اور وہ جو خود ان کے مغازی میں نکل ہوئی ہے کوئی مطابقت تلاش نہیں کر سکتے وہاں یہ ہے کہ غالیچے بچھے ہوئے تھے وہاں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا وہاں جبریل نے تعلیم دی وہاں ایک بلکل دوسری داستان ہے اس میں یہ واقعات بھی بیان نہیں ہوئی اس میں یہ بات بھی بیان نہیں ہوئی کہ برکہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا یعنی یہ ساری چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں اور اس کا پہلا عصہ بڑی حد تک وہی ہے جو ابن حشام کی روایت میں ہے اسی طرح اس میں سراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے قرمہ بن زبیر یہ کہتے ہیں کہ پہلی وہی وہ ہے جو سورہ نجم میں ہے اس میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے تو اگر میں یہ سارا کا سارا معات سامنے رکھ دوں تو پھر آپ ان کے تضادات میں وہ راستہ کہاں سے تلاش کریں گے تو میرے طریقے کے اوپر جیسے کہ میں نے عرض کیا تا غور کیجئے اللہ کی کتاب قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے سورہ نجم میں کہ پہلی وہی اس طرح آئی دوسری مرتبہ جبریل سے ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہم نے خود قرآن پر تدبر کر کے یہ سمجھ لیا کہ پہلی سورہ کون سی ہے یہاں تک ہم نے متعین کر لیا کہ اس کے بعد پہ در پہ کون سی صورتیں نازل ہوئیں فترات کیسے آئے پہلا فترہ کون سا تھا دوسرا فترہ کون سا تھا اور یہ جو ایک مرفوع روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سورہ مدسر کے بارے میں بیان ہوا ہے قرآن مجید اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے اس کے بعد آخر اس کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے کہ ہم ان روایات کے استرابات میں اور ان کے تضادات میں اور ان کے اختلافات میں اپنے آپ کو الجائیں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا لیکن میں نے صرف ان روایات کا تقابل کیا ہے جن میں ایک بخاری میں ہے اور زیادہ تر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور دوسری سب سے پہلے صیرت نگار کے ہاں ہیں صرف انہی کو دیکھ لیجئے کہ ان میں ایک میں کیا داستان ہے اور دوسری میں کیا داستان ہے ٹھیک ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا اس بات کا آگے بڑھاتے ہیں روایت کے اوپر جو سوالات ذہن میں آتے ہیں یہ سوال ایک اقلی سوال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کا ذخیرہ ہے کموں میں ستر ہزار کے قریب روایات ہیں مرفوع روایات ہیں سندن صحیح ثابت روایات ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنا بڑا واقعہ ہے آپ اپنے بچپن کی بات بھی کوئی بتائیتے ہیں اس سے پہلے کی بات بھی کوئی بتائیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک بھی سندن صحیح مرفوع روایت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سامنے نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا تھا میں نے تو خود یہ سوال اٹھایا تھا آپ یاد کریں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ اس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا یہ آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا اس کی تفصیلات ہونی چاہیے تھیں آخر یہ کیوں بیان نہیں ہوا میں نے تو یہ کہا تھا کہ خود سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں انہوں نے بھی کبھی اس کو بیان نہیں کیا کبھی بیان نہیں کیا کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کی روایت سے ان کے الفاظ میں ہمیں یہ حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملتا تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملتا لیکن ظاہر ہے کہ آپ اگر سیدہ عائشہ کی روایت کو دیکھیں آپ اگر یہ جو دوسری روایت ابن حشام کی اس کو دیکھیں تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے بیان کیا جا رہا ہے تاہم یہ کہہ کے نہیں بیان کیا جا رہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فلان اور فلانے یہ سنا ہے یعنی جو ایک مرفوع روایت میں طریقہ ہوتا ہے ابھی میں نے اس کی مثال دی کہ راوی یعنی صحابی یہ بیان کرے کہ میں نے یہ سنا میرے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جب اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کر دیا تو پھر اس کے بعد کوئی تفصیلات کی ضرورت نہیں رہی البتہ جابر بن عبداللہ کی روایت میں اس کا حوالہ آ گیا آپ یہ دیکھئے کہ اس میں دونوں واقعات کا حوالہ آ گیا ہے جابر بن عبداللہ کی روایت تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آ رہا تھا اور اس طریقے سے میں نے جبریل کو دیکھا پھر میں گھر آیا اور وہاں پر میں نے جب یہ کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو تو سورہ مدسر نازل ہوئی لیکن اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا یہ وہی جبریل تھے جو اس سے پہلے ہرا کے پہاڑ پر مجھ سے مل چکے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورہ نجم کے دونوں واقعات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاجمال اس موقع پر بیان کر دیا بس یہ ہمارے لئے کافی ہے اتنا اجمال یہ تفصیلات ہیں جن میں ایک بات افسانہ بن گئی ہے اور اسی چیز کے بارے میں میں نے اپنے اجمالی جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ محض داستان ہے اس کی تنقی اگر کی جائے تو وہی بات درست ہے کہ جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتی ہیں آگے پڑھتے ہیں غام صاحب ایک بہت اہم سوال اور وہ سوال روایت ہی کہ پہلو سے آپ کے نقطہ نظر پر اٹھایا گیا ہے بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ جو فکر ہے یہ جو بات ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے اندر مطابقہ تسلسل نہیں نظر آتا ابن شہاب زہری پر تو آپ نے بات فرمائی کہا مہددسین ان پر کیا کیا جلا کرتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جاتا لیکن ابن شہاب زہری کے تصورات یا ان سے نقل ہونے والی روایات کے اوپر اشکالات تو پیدا ہو گئے یہی ابن شہاب زہری ہیں میزان آپ کی کتاب ہے لوگ کہتے ہیں اس میں آپ ان سے روایتیں بھی لے رہے ہیں تو ابن شہاب زہری جہاں پر مسئلہ پیدا کریں وہاں پر رد اور جہاں پر قبول ہوں تو وہاں قبول میں نے جو گفتو کیا اس میں کچھ سوالات بخاری کی کتاب کے بارے میں بھی پیدا ہوئے ہوں بخاری نے جو بلاغات نقل کی ہیں اس کے بارے میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے اس میں بخاری کی بھی بہت سے روایات مسلم کا بھی میں نے ذکر کیا اس کی روایات بھی سنائیں اس میں بھی بعض چیزوں پر جرہ کی اس میں مسلم کی بہت سی روایات ہیں تو میں اس میں یہ ارز کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس فن سے واقع نہیں یہ تاریخ کا فن ہے یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں صحابہ کرام کے تاریخی واقعات بیان ہوتے ہیں تو ہم ان کو آثار کہتے ہیں اور عام واقعات بیان ہوتے ہیں تو اسے تاریخ کہا جاتا ہے تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ مورخین بھی بیان کر رہے ہیں یہ سیرت نگار بھی بیان کر رہے ہیں یہ محدثین بھی بیان کر رہے ہیں جس دور میں انہوں نے یہ تاریخ بیان کی ہے اس دور میں ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں یہ میرے لیے آپ کے لیے آج ممکن ہی نہیں یعنی یہ دور ختم ہو گیا یہ لوگ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ راوی حضرات یعنی وہ بتاتے ہیں نا کہ فلان صحابی نے بیان کیا صحابی سے فلان سنا فلان سے فلان نے سنا یہ جو سند بیان کی جاتی ہے اس سند کی تحقیق کرنے کے ہمارے پاس آج کوئی ذرائع نہیں ہے اس وجہ سے محدثین نے جو روایات منتخب کر لیں جن لوگوں سے روایت لے لی جن لوگوں کو انہوں نے قابل اعتماد مان لیا ہم مجبور ہیں انہی کی بیان کردہ روایتوں پر بنیاد رکھ کے آگے بات کریں ہمارے پاس اس کے ساتھ کوئی راستہ نہیں ہے اس کی دیکھئے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہمیں مغلیہ دور کی تاریخ لکھنی ہے ہم مغلیہ دور میں نہیں ہیں ہم واقعات کو برائے راست نہیں دیکھ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی نہیں مل سکتے جو اس زمانے کے واقعات سے آگاہ ہو اس زمانے میں جو تاریخیں لکھی گئیں تاریخ فرشتہ اٹھا لیجئے معاصر امرہ اٹھا لیجئے آپ آئین اکبری اٹھا لیجئے وہ کتابیں ہوں گی اب ظاہر ہے کہ ان کتابوں سے جو معاد ہمارے سامنے آئے گا ہم اسی کی تنقی کریں گے اسی کا تقابل کریں گے اسی میں کسی چیز کو علم و عقل کی روشنی میں انتخاب کریں گے اسی کو دیکھیں گے کیا فیلواکعہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں قابل قبول دنیا بھر کی تاریخ میں اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ مسلد احمد بن حنبل کہاں سے ملی تھی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مسلد احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں مجھے کہاں سے ملی ہیں خود کتاب ترتیب پا گئی روایتیں لکھ دی گئیں کتاب کہاں تھی ذرا اس پہ تحقیقات پڑی یہ لوگوں کی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب پہنچی کیسے بخاری ہے مسلم ہے کتنے نسخیں ہیں جو دنیا بر میں رائج جن میں بعض نسخوں میں بعض روایتیں موجود ہیں بعض میں موجود نہیں ہیں موتا امام مالک ہمارے ہاں اس کا ایک نسخہ رائج ہے اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو ایک دوسرا نسخہ رائج ہے اور بہت سی اس کی روایتیں موجود ہیں ان میں کسی جگہ پہ کچھ حق کو اضافہ ہوا ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز اس میں داخل ہو گئی اسی طرح کاتب حضرات لکھتے رہے ہیں تو یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد اگر فرض کیجئے میں یہ کہوں کہ ان کتابوں کو دریابرد کر دیا جائے تو یہ صحیح رویہ ہوگا دیکھیں یہ انسانی کام ہے اس میں اگر ہمارے محدثین نے ابن شہاب زہری پر اعتماد کر کے ان کی روایتیں لی ہیں تو ہمیں ان روایتوں کو اب دیکھنا اور پرکنا ہے اب یہ وصول نہیں قائم کیا جا سکتا کہ ہم چونکہ بخاری میں یہ غلطی محسوس ہو رہی ہے تو بخاری کو اٹھا کر پھینکتے ہیں کہ مسلم کی کتاب تو شیعہ راویوں سے بھری پڑی ہے اب آپ سننی ہیں مثال کے طور پر تو آپ نے کہا کہ ہم تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا قیمتی زخیرہ ہے جن لوگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے انہوں نے اپنے طور پر تحقیق کرنے میں کوئی کمی نہیں کی انہوں نے کتابیں مرتب کر دی ہیں انہوں نے حالات سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے لیکن جن لوگوں پر انہوں نے اعتبار کیا ہے یا اعتماد کیا ہے اور ان کو راوی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اب جو کچھ بھی وہ بیان کریں گے ہمیں اسے قابل اعتناد سمجھنا پڑے گا اور اس کے بعد البتہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یا احوال کی مطابقت کے پہلو سے اس کا جائزہ لیں جس طرح کہ میں نے اس کے اصول اپنی کتاب میں بیان کر دیئے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہم یہ دیکھیں گے کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں اور یہ خود محدثین کے قائم کردہ اصول ہے اس کے بعد جو چیز اس کے مطابق ہوگی قبول کر لیں گے جو چیز موقع تو مطابق نہیں ہوگی اس قرآن کر دیں گے تو ابن شہاب زہری کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے ہمارے محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں بہت بڑا زخیرہ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے یہ کتابیں ان کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں تو ہم اس سارے زخیرے سے اپنے آپ کو محروم کر لیں اور یہ کونسا اصول ہے کہ جس کے تحت آپ کسی بھی تاریخی کام کا مطالعہ کریں گے اس کے بعد تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی میں واقضی کے بارے میں گفتو کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا جرے ہیں ابن عساق کے بارے میں گفتو کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کیا بات لوگ کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ بیان کی یعنی ابن عساق کے بارے میں چلیے کچھ اچھی آرامل جاتی ہیں خود تبری کے بارے میں اور بہت سے مورخین ہیں جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں ہیں تصنیفات موجود ہیں شخصیت ہے یا نہیں ہے وہ کونسی شخصیت ہے یہ کوئی مجہول شخصیت ہے یہ فلا امام ہے ان پر بحثیں موجود ہیں تو یہ علم ہے اس علمی دنیا میں چیزیں اٹھا کے نہیں پھینکی جاتی اس میں وہی تنقی اور اس کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اصل بات وہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا پورا دین پورا دین قرآن و سنت میں ہون تک پہنچ گیا ہے قرآن مجید بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچا ہے اور سنت بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچی ہے یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے اگر براہ راست رسول اللہ کے حوالے سے ہو تو حدیث کہا جاتا ہے اگر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان ہوں تو سیرت کا عنوان دیا جاتا ہے اگر صحابہ اکرام کی بات بیان ہو رہی ہے تو اسے آثار سے تعبیر کیا جاتا ہے عام واقعات ہوں یا اس میں یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں تو اس پہ تاریخ کا عنوان قائم کیا جاتا ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ طبقات ابن ساد میں ایک پہلا حصہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے ابن کسیر کی تاریخ میں پہلا حصہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے تو یہ اصل میں تاریخ ہے بنیادی طور پر مورخین جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو ان کے عہد کے بعد آپ برائے راست اس عہد میں جا کر وہ چیز نہیں تحقیق کر سکتے انہوں نے جو کچھ بیان کر دیا ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اس کے غص و سمین کو الگ کیا جاتا ہے یہی کام اس مسلمان امت میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے ابن شہاب کی روایتوں کی بھی تنقی ہوتی رہے گی بخاری کی روایتوں کی بھی تنقی ہوتی رہے گی ابو دعود اور نسائی کی روایتوں کی بھی تنقی ہوتی رہے گی کسی کو ہم قبول کریں گے کسی کو ہم رد کریں گے لیکن کیا یہ کوئی علل ٹپ کام ہے انہی اصولوں کی بنیاد پر جو خود محدثین نے بیان کیے ہیں یعنی کہیں سنت پر گفتگو کریں گے کہیں اتصال پر گفتگو کریں گے کہیں حفظ و اتقان پر گفتگو کریں گے اور کہیں خود متن پر گفتگو کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ان میں تضادات تو پیدا نہیں ہو گئے یہ تنقی کا کام ہے جو مسلمان امت کے علماء پچھلی چودہ صدیوں میں کر رہے ہیں ہم اصل میں واقعات کسے اور کہانیاں سننے کے عادی ہیں اس علم میں کبھی ہم داخل ہی نہیں ہوئے اس وجہ سے کسی ایک راوی پر کسی ایک شخصیت پر تنقید کے دو لفظ بولے جائیں تو فرمایا جاتا ہے اچھا یہاں تنقید کر رہے ہو تو فلا جگہ کیوں قبول کر رہے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے اس علم کو سمجھنا چاہیے اس کی نویت کیا ہے تاریخی ریکارڈ مغرب کا ہو مشرق کا ہو ہمارا ہو یا کسی اور قوم کا ہو اسی طرح سے ایک دور میں منتب ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی تحقیق تنقید ہوتی ہے ہمارے محدثین نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے یعنی آپ دیکھئے وہ کون سی قوم ہے جو اس طریقے سے آپ کو ہزاروں لوگوں کے بارے میں یہ بتائے کہ ان کی صیرت کیا تھی ان کا کردار کیا تھا یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سب وہی محدثین بتا رہے ہیں یہ محدثین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بلاغات زہری واہی ہوتے ہیں یہ محدثین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مراسیل بمندلہ ترری ہوتی ہیں یہ محدثین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تدلیس کرتے ہیں محدثین ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ادراج کرتے ہیں لیکن اس سب پشکے باوجود ان کا ایسیسمنٹ یہی ہے کہ ان کی روایتیں بیسیت مجموعی قابل اعتماد ہیں اور انہوں نے ان سے روایتیں لی ہیں بلکہ ان کو ایک غیر معمولی حیثیت دی ہے جس طرح کہ ساری امت بخاری کو دیتی ہے جس طرح کہ مسلم کو دیتی ہے تو محدثین نے اپنے روایت میں جب ابن شعب زہری کو یہ مقام دے دیا ہے تو اب میں ان کو اٹھا کے پھینک دوں گا اور اگر پھینک دوں گا تو ایک غیر علمی رویہ اختیار کروں گا لہٰذا اب ہم مجبور ہیں کہ ایک ایک روایت کو الگ الگ دیکھیں نہ ساری بخاری اٹھا کر بہرہ عرب میں پھینکی جا سکتی ہے نہ مسلم نہ حدیث کا یہ زخیرہ نہ تاریخ کی کتابیں ان میں سے ہر چیز کو اس کی الگ حیثیت سے دیکھ کر تحقیق کی جائے گی اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ معاد رکھا ہے ایسے ہی دیکھا جائے گا کہ ان میں تضادات تو نہیں اسی طرح کہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا روایتیں سامنے ہیں کیا معاد ہمارے سامنے آگیا ہے جو چیز ان تمام میعارات پر پوری اترے گی قبول کر لی جائے گی جو نہیں پوری اترے جائے گی اس کے بارے میں اپنے تردد کا توقف کا اظہار کر دیا جائے گا اور بعض صورتوں میں رد بھی کر دی جائے گا بہت ہی خوبصورتی اور بڑی تفصیل سے آپ نے اس موقف کو واضح کیا کہ ابن شہاب زوری کی روایات اگر کسی دوسرے مقام پر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا نقطہ نظر ایک نقطہ ذرا واضح کیجئے گا قارین کی یہاں پر دلچسپی ہوگی ہم عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ حدیث پر غور و فکر ہو رہا ہے روایتیں ضعیف بھی ہیں موضوع بھی ہیں مہددسین حکم لگا رہے ہیں لیکن صحیح بخاری امت میں اس کا جو مقام ہے سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ کیا صحیح بخاری کی کچھ اور روایتیں بھی کبھی کسی موقع عالم نے کسی مفسر نے کسی مہددس نے اس پر کوئی سوال اٹھائے کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ تین لاکھ روایتیں تھیں ان میں تنقی کر کے یہ چند ہزار جمع کی گئی ہیں نام بھی اجامع صحیح ہے تو اب کیا کبھی کسی نے صحیح بخاری کی بھی کوئی روایت رت کی ہے کیا صحیح بخاری کی روایات پر جب سے وہ وجود میں آئی ہے لوگ تنقید کرتے رہے ہیں دار کتنی کی تنقیدات سے کون واقف نہیں ہے ابن حجر نے یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی شرع میں ان کے اترازات کا جواب دیا ہے اس کے بعد بھی ہر دور میں لوگ اس کی تنقی کرتے رہے ہیں ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے بخاری کی روایات پر اترازات کی ہیں تو اس وجہ سے یہ سلطلہ بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا یہ عام لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس امام بخاری پر تو آسبان سے الہام ہوا تھا یہ انسانی کام ہے امام بخاری کا کام بڑا غیر معمولی کام ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی تنقی سے کام لیا ہے یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ الجامع صحیح ہے تو یہ صحیح اس معنی میں صحیح نہیں ہوتا جس میں ہم اردو زبان میں صحیح کا لفظ بولتے ہیں یہ در حقیقت محدثین کی اسطلاح ہے یعنی اگر کسی روایت کے بارے میں تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے راوی کے کردار پر کوئی حرف نہیں ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سند میں اتصال ہے یعنی کہیں کوئی تاریخی خلافہ کے نہیں ہو رہا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حفظ و اتقان کے لحاظ سے اس پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور کسی محدث نے اس میں کسی علت کی نشاندہی بھی نہیں کی تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے منانچہ یہ ایک اسطلاح ہے اس علم کو سمجھنا چاہیے اور یہ امام بخاری کا انسانی کام ہے جب آپ امام بخاری کی کتاب کا اور امام مسلم کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں استاد شاگرد کا تعلق بھی رکھتے ہیں لیکن امام بخاری کی روایتوں کو بعض موقعوں پر امام مسلم نے قبول نہیں کیا مسلم میں ایسی روایتیں ملتی ہیں جن کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا بلکہ امام بخاری کے اصول پر مسلم نے اپنے مقدمے میں بڑی سخت تنقید کی ہے عزت کرتے ہیں ہر درجہ احترام کرتے ہیں تو یہ علم کی دنیا ہے اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ فلا محقق نے کام کیا ہے تو اب اس کا ہر فرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے یہ محض جذبات کا اظہار ہوتا ہے علم کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بخاری کا کام بہت وقی ہے بہت غیر معمولی ہے بہت قابل احترام ہے لیکن یہ تاریخی تنقید کا کام ہے اور یہ تاریخی تنقید ہر شخص پر ہوتی رہے گی ایک دن کے لئے بھی اس عمت میں یہ کام بند نہیں ہوا یہ قیامت تک بند بھی نہیں ہوا ٹھیک عام صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے تمام سوالات کا جواب دیا آغاز میں نے کیا تھا پیغمبر کو اگر استراب ہوا اس پر جو اشکالات تھے پھر پیغمبر کے ہاں کوئی صحیح کوئی تگودو کوئی تمنا عرض نہیں ہوتی اس پر اشکالات رکھے غارِ حراء ورکہ بن نوفل اور روایات کے حوالے سے جو جو چیزیں سامنے آتی تھیں آخری سوال جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ نجم کی بنیاد پر آپ نے اس پورے واقعے کی اس پورے تصور کی بنیاد کے وہی آئی تو کیسے آئی اور پیغمبر نے کیا رد عمل ہے جس کا اظہار کیا سورہ نجم کے بارے میں سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ سورہ نجم کے اندر جو دو واقعات بیان ہوئے ہیں جبریل سے ملاقات کے وہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کے کوئی واقعات ہوں یہ سورہ نجم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلی وحی جب پہلی دفعہ آئی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یہ واقعہ ہے سورہ نجم میں تصریح کیسے ہوئے سورہ نجم جس پس منظر میں یہ بات بیان کر رہی ہے اس میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے اس نے جو بات کہی ہے یہ اس نے اپنی خواہش سے نہیں کہہ دی یہ جو قرآن مجید تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی جانب بہی کی گئی ہے ظاہر ہے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا جا رہا ہے آپ کے مخاتبین کے لیے اس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ اس پیغمبر کو تو یہ بہی اس طرح ملی ہے اس کی جبریل کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوئی ہے اس کو اس طرح سے یہ کتاب دیئے ہی ہے تو یہ بات کہ دس سال بعد ہوگی اچھا وہ تو شروع کے واقعات ہی کا جو ساتھ ہے اگر وہ پہلا واقعہ نہیں ہے تو پھر یہ واقعہ استدلال بنے گا کیسے یہ تو پہلا واقعہ ہی ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد خود ان الفاظ کو دیکھئے خود رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی مسلم سے جس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو ہی مرتبہ جبریل کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں سامنے آئے وہ اگر پہلی بار اصل صورت میں نہیں آئیں گے اور وہ اعتماد اور وہ اضان نہیں ہوگا کہ مجھے نبوت دی گئی ہے اور میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور میں نے فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے تو بات کے زمانوں میں کیسے ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ یہ صورہ بھی بیان کر رہی ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دو ہی مرتبہ میں نے اصل صورت میں دیکھا ہے اور پھر آپ نے خود دیکھا جعور بن عبداللہ کی روایت میں کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی حوالہ دیا آپ نے فرمایا کہ پہلی بار میں نے غارِ حراء کے پہاڑ پر دیکھا تھا اور دوسری مرتبہ اسی فرشتے کو میں نے اس طرح راستے میں چلتے ہوئے دیکھا تو دو ہی واقعات ہیں روایات بھی وہی کہہ رہی ہیں قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے سورہ نجم کا مطالعہ بھی یہی ہمارے سامنے حقیقت رکھتا ہے اس وجہ سے اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتے ٹھیک آم صاحب بہت تفصیل سے آخری قسط میں پہلی وہی اور غارِ حراء کے حوالے سے نو اقصاد پر مشتمل تبادل خیالات آپ کے طالبانہ سوالات اور ان طالبانہ سوالات کی بنیاد پر جو ایک رائج نقطہ نظر ہے اس سے مختلف آراء کی بنائے استدلال واضح ہوئی ہر بحث کے آخر میں میں یہ ذکر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے پوری امت کے اندر رائج ایک معلوم مانا جانا شائع زائع نقطہ نظر سے مختلف بات کر دی ہے اور وہ لوگ جو اسلام کی تہذیبی روایت سے جڑے ہوئے ہیں ڈرتے ہیں کہ غامدی صاحب کی یہ نئی بات اگر انہوں نے مان لی تو اس سے ان کے ایمان اسلام کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے بتائیے گا آخر میں کہ اس پوری بحث کا حاصل کیا ہے میں نے یہ سارا معات سامنے رکھ دیا یہ بتا دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پہلی وحی کو کس طرح بیان کرتی ہے یہ بتا دیا کہ رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طریقے سے دی گئی یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس اس معاملے میں روایات میں کیا کچھ موجود ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ میں تو یہ بات آج کر رہا ہوں مجھ سے بہت پہلے بلکہ عوام بخاری سے بھی بہت پہلے رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سیرت نگار اس داستان سے اختلاف کا اظہار کر چکا ہے اور اس نے ایک بلکل مختلف روایت آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں علمی ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے روایات کے ذخیرے کو وحی و الہام نہیں سمجھنا چاہیے اس میں رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات پیدا ہو گئے ہیں تضادات واقع ہو گئے ہیں راویوں کے تصرفات اس میں داخل ہو گئے ہیں ان کی تنقی کرنے کا کام جاری رکھنا چاہیے اگر ہم یہ تنقی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس وہ روشنی دندلا جائے گی جو ہمیں اللہ کی کتاب نے دی ہے اللہ کی کتاب ہم سے یہ تقاضی کرتی ہے کہ مجھے آخری رہنما بنا کر اور حکم بنا کر باقی سارے ذخیرے پر غور کرو اگر یہ رویہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں کہ یہ کچھ تشتت و افتراق جو روایات سے پیدا ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے پہلی وحی اور غارِ حرہ پر غامدی صاحب کے افکار پر پیش کی جانے والے اشکالات کو لے کر آج یہ بحث پایا تکمیل تک پہنچی ہے کچھ اور اگر سوالات زمینی اشکالات سامنے آئے تو انشاءاللہ سیریز کے انڈ میں ہم زمینے کے طور پر انہیں بھی زیرے بحث لائیں گے غام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور میں آخر میں کہوں گا کہ آپ نے بہتی صبر تحمل اور بہتی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دی اور آپ کی بات آپ نے سامنے رکھی امید ہے لوگ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ آئندہ نشیس میں دوبارہ حضر خدمت ہوں گے کسی نئے اعتراض کے ساتھ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہاتھ شکریہ